وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈاکر فحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ مزید آگے چلے خاکسار اپنے جو ہمارے پینل کے دوست ہیں آزم سیفی صاحب ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میری آواز اور تصویر آ رہی ہے دی الحمدللہ آپ کے آواز بھی آ رہی ہے جزاک اللہ پہرے دوستو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ جو گزشتہ ہفتے ہم نے پروگرام پیش کیا تھا پندرہ فروری کو غالباً یہ اسی کی اگلی کڑی ہے اور آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ جماعت احمدیہ نے قرآن پاک کی کیا کیا خدمات سرانجام دی ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیش کیا کریں گے ہم صرف چند باتیں اس میں سے آپ کے سامنے جو ہیں وارڈز کریں گے اس لیے کہ یہ اتنی زیادہ خدمات ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے آج تک قرآن پاک کی کرنے کی کہ اس کا یہ حدتہ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے پروگرام میں کرنا بہت ہی مشکل ہے اور خاص طور پر ہمارا یہ ردہ ہے کہ آج تقریباً آدھا گھنٹہ کے قریب ہم جو جماعت احمدیہ کی خدمات ہیں قرآن پاک کے اس سے متعلق ان کا بیان کریں گے اور اس کے بعد بعض جو اترازات ہیں قرآن پاک سے متعلق جواعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں جھوٹے طور پر پھیلا جاتے ہیں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اور پیارے بھائیوں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی خدمت اور سب سے بڑی خدمت یہ ہے جو ہمیں قرآن پاک نے بتلائی اور جو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے بھی پتا چلتی ہے جس میں آپ سے کسی نے جب پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن پاک جیسے ہیں تو قرآن پاک کی خدمت کا آغاز کشی شخص کی اپنی شخصیت سے ہوتا ہے اور بین ہی ہم یہی بات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی شخصیت میں دیکھتے ہیں وہ زمانہ جس کے بارے میں پیش گوئی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن گویا اٹھ جائے گا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی بڑے بڑے قاری اور قرآن کرنے والے تو آپ کو ملیں گے لیکن عملی طور پر قرآن پاک کے جو اصول ہیں قرآن پاک کے جو حکم ہیں ان کو اپنانے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے اس زمانے میں حضرت مرزا صاحب آئے اور آپ نے قرآن پاک کے جو سب سے بڑی خدمت کی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے ثبوت کے طور پر اور اسلام کی سچائی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا اور پیارے بھائیو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے قرآن پاک کی جو خدمت ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ان کے قرآن پاک دوسروں کو پڑھائیں اپنی خاندان میں پھیلائیں اس کے تراجم کریں اس کی تفاصیر کریں وغیرہ وغیرہ یہ ایک لمبا مضمون ہے اور ہم یہ مضمون جو ہے اسی کو آج انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ یہ کہنا چاہیے کہ خاک سار محترم آزم سیفی صاحب کے پاس جائے اور ان سے کچھ گزارشات اس بارے میں کرے حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام کی کچھ تحریریں پیارے بھائیو ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھلائیں تھیں اور یہ جو ابھی کا جو موضوع چر رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ایک تحریر خاک سار جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھنی چاہتا ہے اور حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام کی یہ تحریر کیا ہی زبزہ تحریر ہے آپ فرماتے ہیں یہ حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام کی جو تحریر خاک سار اس قوت پڑھ رہا ہے یہ اسلامی حصول کی فلوسفی سے ہے حضور فرماتے ہیں وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں اور یہی پیارے بھائیو خاک سار ارز کر رہا تھا حضرت مسیح ماؤت علیہ السلام جو کہ امام مہدی بھی تھے ان کے آنے کی ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ بتلائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ قرآن پاک اگر اٹھ بھی گیا ہوگا تو اگر سریعہ ستارے تک بھی امان پہنچ گیا ہوگا تو وہ شخص یا اس کے ساتھ کے کچھ اشخاص جو ہیں وہ اس کو دوبارہ زمین پر لے کر آئیں گے حضور فرماتے ہیں اس کے بعد خدا کا وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برطر ہستی کا ترشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مقالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے اس کو پڑھ دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی ہے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قوم میں تو خدا کے الہام پر مدت سے مہر لکا چکی ہیں اور پیارے بھائیو کیا ہی کتنی ہی افسوس کی بات ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہاں پر تو بیان فرمایا دوسری قوم میں لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے فرقے ایسے فرقے بن چکے ہیں بڑے بڑے علماء بڑی بڑی داڑیوں رکھنے والے جو کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے بولتا ہی نہیں ہے الہامات بند ہو چکے ہیں وہی بند ہو چکی ہے بہرحال حضور فرماتے ہیں اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر آنکھوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا مو دیکھ سکیں پھیرا فرماتے ہیں میں جوان تھا اب بڑا ہوا مگر میں نے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کھلی کھلی معرفت کا پیالہ پیا ہو تو پیارے بھائیو یہ حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی زبردست اور عارفانہ کلام ہے جو کہ قرآن پاک سے متعلق ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو آج کے پروگرام میں پیارے بھائیو ہم آپ کو بتلاتے چلیں کہ قرآن پاک کی جو خدمت ہے جماعت احمدیہ کی یہ تو اتنا لمبا مضبون ہے کہ اس کو اس مختصر وقت میں ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے لیکن بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم محترم آزم سیفی صاحب کے ساتھ پاس چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں وہ ہمیں کیا بتلاتے ہیں محترم آزم سیفی صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے خود یہ بات بتائی کہ یہ جو مضبون ہے اس کا احاطہ آدھا یا ایک گھنٹہ میں کرنا جو ہے نا وہ محال ہے جی کیونکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اور پھر ان کے بعد جو خلفہ ہوئے ہیں انہوں نے جس طرح سے قرآن کے خدمت کو سر انجام دیا ہے اور وہ معارض جو اٹھ چکے تھے اس دنیا سے اور دنیا کے سامنے ان کو پیش کیا ہے لیکن بدقسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کو قبول نہیں کیا اور یہی جو ہے پیشگوئی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ لوگوں کو خزانے دیں گے مال دیں گے لیکن لوگ لینے سے انکار کریں گے علماء نے اس کو ظاہری پر عمل کیا حالیٰ کہ یہ جو دولت تھی یہ کوئی دنیاوی دولت سونا چاندی یا دینار وغیرہ نہیں بلکہ یہ دولت قرآن کی دولت دیکھو جو مسیح مہدی آئے گا اور اس زمانے میں قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا وہ علم کی دولت دوبارہ اس دنیا میں لاکر تم لوگوں میں تقسیم کرے گا لیکن لوگ اسے لینے سے انکار کریں گے اسی بات کو حضرت مسیح مہدر علیہ السلام نے اپنے ایک شیر میں کچھ اس طرح سے بیان دیا ہے کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدکون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی بھی لئے امیت گا تو حضرت مسیح مہدر علیہ السلام علم و معارف کے وہ خزائنیں جو کہ مقبود ہو چکے تھے دنیا سے اور دنیا جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ علماء کرام جو تھے وہ قرآن کریم کی تفاصیر وغیرہ کیا کرتے تھے قصہ کہانیوں تک ہی اس کو محدود ترکے رکھا وہ خزائن حضرت مسیح مہدر علیہ السلام اور ان کے خلقہ عوام کے سامنے پیش اسی طریقے سے اور بھی بہت سے برے عقائد وغیرہ بھی اسی طرح سے برے خیالات بھی امت کے اندر رائد ہو چکے تھے جیسا کہ قرآن کریم کو لے کر سب سے پہلا جو یہ تھا ان میں ناصخ و منسوخ کا جو مسئلہ تھا جیسا کہ فوض القبیر کے اندر شاہ واللہ محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو سلف سوالحین ہیں اگر ان کے مطابق چلا جائے تو قرآن کریم کی پانسو سے زائد آیات منسوخ قرار دینا پڑے اور اگر متاخرین کے مطابق چلا جائے کیونکہ ناصخ و منسوخ کی الگ الگ جو ہے نا وہ انہوں نے دیفنیشن کی ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر متاخرین کی دیفنیشن کے حساب سے چلا جائے تو پھر امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے دکھا ہے اپنی کتاب الاتقان کے اندر کہ بیس آیات جو ہے وہ منسوخ قرار دی جائیں پھر انہوں نے ان بیس آیات کو کون بھی کیا پھر بعد میں انہوں نے آ کر اپنا نظریہ پیچ کیا کہ میرے مطابق اگر چلا جائے یا میری جو ناصخ و منسوخ کی جو دیفنیشن ہے اس کے حساب سے اگر چلا جائے تو پھر پانچ آیات جو ہے وہ منسوخ کرتے ہیں حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو غلط قرار دیا اور کہا کہ قرآن کریم کا بسم اللہ کی بے سے لے کر ورناس کے سین تک ایک حرف بھی جو ہے نا وہ منسوخ نہیں اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام کا تمام قرآن واجب عمل تھا اسی طرح آج کے زمانے میں بھی ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو صاحب کا امت کے قصے بیان کیے گئے ان کو لے کر دور حاضر میں بھی کیونکہ ہماری گفتبو ہوتی رہتی ہے جو گزرے پھرکو کے جو مولوی صاحبان ہیں ان سے ہماری جب گفتبو ہوتی رہتی ہے تو ان کے سامنے جب کوئی آیات پیش کی کچھ آیات پیش کی جاتی ہیں یا کوئی آیت پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے یہ تو قوم سمود کے لیے ہے یہ تو فلا قوم کے لیے ہے تو ان کی نظر میں قرآن کریم جو یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صاحب کا قوموں کے جو جس سے بیان کیے ہیں وہ بس وہی تک محدود وہ ان سے کچھ حاصل کرنے کی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قصے جو ہمیں بیان کیے ہیں ہمارے لیے ہمیں بتائے ہیں وہ جو قصے آخر اس کے یہ قصے بتانے کا مقصد کیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صرف قصے کہانے نہیں ہیں ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ جو کچھ ان صاحبی قوموں نے کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن لوگوں نے نیک عمال کی اور کس طریقے سے کی اور جن لوگوں نے بڑا عمال کی اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا عجر ان کو دیا ہے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ سب باتیں ہمارے لیے بھی ہیں ہم نے بھی ان سے سیکھنا ہے لیکن جو دور حاضر کے علماء ہیں ان کے نزدیک یہ صرف قصے کہانیاں ہیں اسی طریقے سے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ کتنی ہی اندار تفسیر کی ہے حروف مفتیات جی کیبکہ ہم جو ثابت تفاثیر ہیں ان میں حروف مفتیات جو ہے نا ان کی تفاثیر جب ہم پڑھتے ہیں تو بے مائنے وہ تفسیریں کی ہوئی ہیں لیکن حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے حروف مفتیات کی جو تفاثیر کی ہیں اور ایک صورت کا دوسری صورت سے جو تعلق پیدا کیا ہے جو مطابقہ پیدا کیا ہے وہ نہائیت ہی اندار ہے ہم نے خود مخالفین سے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ کے مطلق اس معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخیں سنی ہیں جیسے کہ ڈیلی وغیرہ میں ہمارا بکفیر ہوتا ہے وہاں پر غیرہ جماعت علماء ہیں وہ آتے ہیں بہت تاریخیں کرتے ہیں اسی طرح حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر ممنوع کو لے کر لوگوں میں جو یہ غلط مہمی ہے کہ وہ ایک درخت تھا کوئی کہتا ہے وہ انار کا تھا کوئی کہتا ہے وہ کیوں کا دانہ تھا کوئی کہتا ہے سیب تھا کوئی کہتا ہے امبور کا کیونکہ تفاثیر میں تو یہی لکھا ہوا ہے جو حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کے علماء ہیں انہوں نے جو تفاثیر اپنی کی ہوئی ہیں ان میں اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور امت آج تک انہی باتوں کو لے کر آگے چل رہی ہے حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قلیفت المسی ثانی اور آپ کے خلفوں اس چیز کو بتایا کہ نہیں وہ کوئی اس طرح کا درخت نہیں ہے کیونکہ یہ تمام اشیاں تو حلال ہیں آپ انہیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کیا اور ان کو منع کیا تھا بلکہ آپ نے بتایا شجر ممنوع سے مراج جو ہے وہ بعض ایسے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے سے منع کیے تھے اسی طرح جنت کا کونسپٹ ہے کہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا حالانکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ ان کو جنت سے نکالا گیا یہ لوگ سوچتے ہیں یہ وہی جنت ہے جو انسان کے مرنے کے عامال کے بھی ساتھ کتاب کے بعد ملی حضرت علیہ وسلم مجھے ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وہ جنت تو ایسی جنت ہے کہ انسان اس میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا پھر دوبارہ نہیں نکالا جا سکتا خود قرآن کریم اس بات کے اوپر دوبار اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے مطلب کے وہ پہلے انسان تھے اس غلطی کو بھی دور کیا گیا کیونکہ یہ بات تو خود قرآن کریم سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ نے کہا ہے اللہ نے کہا پرشتہ سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہے اب رائع سی بات ہے اللہ کسی کو خلیفہ بنا رہا ہے کسی کو نبی بنا رہا ہے تو اکیلہ تو نہیں بنائے گا کچھ لوگ موجود ہوں گے جن کے اوپر ان کی خلافت جہنہو مسلط کی جائے گی جس ان کے لئے ان کو بطور نبی کے بھیجا جائے گا اسی طرح اور ہم نے کہا کہ سب کے سب نکل جاؤ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تھا جو جمعہ کے الفاظ استعمال کی ہیں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اور بھی لوگ موجود تھے جن کا نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح جہاد کا مسئلہ ہے اسے لے کر بھی لوگوں میں بہت اولاد کونسٹ کر رہا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے آ کر اس کو بھی دور کیا کہ قرآن قدیم تم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی کاپٹ تمہارے سامنے ہو تو نکالو تلوار اور اس کی گردن اڑا دو بلکہ جہاد کے یہ معنی ہے اس کی کوئی شرائط ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جہاد کرنے کے لئے کہا ہے اس طریق پر کہا ہے ان وجوہات پر کہا ہے آدھیسیں موجود ہیں اس کے طرح اسی طرح مسئلہ طلاق ہے جسے لے کر آریا جو ہے نوکر مذہب جو ہیں وہ لے کر بڑا شور و وعویلہ مچایا کرتے تھے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے قرآن کریم کی اس تعلیم کو بھی تو یہ چند ایک موٹی موٹی باتیں ہیں جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام اور آپ کے خلفان دنیا کے سامنے پیش کی جزاک اللہ بیانے دوستو ابھی آپ نے دیکھا محترم آزم سیفی صاحب یہ بیان فرما رہے تھے کہ جو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس کی اہمیت کیا ہے ان کے بیان کے فرمانے سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے جو خاص طور پہ اہمتی دوست ہیں انہوں نے ضرور یہ حضرت خلیفت المسیح الرابع جو ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں ان کا جو ترجمہ قرآن ہے یہ ضرور دیکھا ہوگا اس ترجمہ قرآن کی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں لیکن ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بقاعدہ ہر صورت سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس صورت کا جو مضمون ہے اس کا پچھلی صورت سے یا جو پچھلی صورتیں ہیں گزشتہ صورتیں ان سے کیا تعلق ہے اور اس طرح سے بقاعدہ ایک ربط کے ساتھ قرآن پاک جو ہیں اس کو اس کے معنی کو اس کے مطالب کو آگے بیان کیا گیا ہے تاکہ جو قاری ہے اس کو پڑھنے میں آسانی رہے سمجھنے میں آسانی رہے اور اس سے پہلے کہ خاکسار محطور مبارک احمد صاحب کے پاس جائے آپ کو یاد ہوگا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ حضرت مسیح موض علیہ السلام نے قرآن پاک کو سب سے پہلے اپنی ذات کی اوپر اس کا اطلاق کیا قرآن پاک کے اوپر جس طرح آپ نے اطلاق کیا اور جو اہمیت اس کی تھی حضرت مسیح موض علیہ السلام نے ہمیں بتلائی اس کے ایک حوالہ ہم نے آج پڑھا کچھ گزشتہ پروگرام میں بھی پڑے تھے لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو مومن ہے اپنے کے اوپر اپنے وجود کے اوپر اطلاق کرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے اپنے اولاد اپنے عزیزوں کارب کے اوپر اس کا اطلاق کرنا اور حضرت مسیح موض علیہ السلام کی اولاد تو وہ مبشر اولاد ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیاں بھی موجود ہیں حضرت مسیح موض علیہ السلام نے پیارے بھائیو میں چھوٹی سی بات بتا کر آگے چلوں گا مبارک احمد صاحب کے پاس اپنے ہر بچے کو قرآن پاک ناصر پڑھایا بلکہ ان کو بچپن سے یہ بتلانے کے لیے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا اس کی بہت اہمیت ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو ہمارے دوسرے خلیفہ بنے جب انہوں نے قرآن پاک کا ایک دور مکمل کیا تو حضرت مسیح موض علیہ السلام نے بقاعدہ اس کی خوشی میں نظم لکھی جو تقریباً آٹھ صفحات کے اوپر نظم ہے اور اس کا ایک شعر یہ ہے فرماتے ہیں تُو نے سکھایا فرقا جو ہے مدار ایمہ جس سے ملے ہے عرفان اور دو اور دور ہوئے شیطان یہ سب ہے تیرہ احسان تجھ پر نصار ہو جان یہ روز کر مبارک سبحانہ میرانی تو بقاعدہ اپنی اولاد کے اوپر اور اپنے رشتداروں کے اندر بھی قرآن پاک کی محبت جو ہے اس کو رچ پس کروانے کے لیے آپ نے اپنے گھر سے بھی اس بات کو آگے بڑھایا محترم مبارک احمد صاحب یہ ایک بہت لمبا مضمون ہے لیکن اگر آپ اس سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہیں تو فرمائیے دل میں میرے دل میں یہی ہے ہر دم تیرہ صحیح فچوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے یہ بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی سے میں آگاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں اپنے بہتی قابل احترام سننے والوں کو نہایتی عدد سے اسلام پیش کرتا ہوں محترم ڈاکٹ صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز سے اس پروگرام کا آزاز کیا اور قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اور معرفت ہے اس کو بیان کیا جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا وقت کے حساب سے اور محترم آزم صیفی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت شیر پڑھا جو ان کے کافی ان کی ترجمانی کرتا ہے ان کے بیان کا حد مسیح مہود اللہ علیہ السلام کو قرآن کریم سے محبت و عشق دیوانگی کی حد تک تھا قرآن کریم کی جامیت پر دیگر مذاہب کے علماء کو چیلیں دیا ان کتب پر قرآن شریف کی فضیلت برتری ثابت فرمائی نیز ایک جگہ فرمایا میں قرآن شریف کے موجزہ کے زل پر عربی بلاغت و فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے یہ تحریر انہوں نے ضرورت الامام روحانی خزائن جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر چارسو چھانے وہاں پہ درج ہے الگرز قرآن مجید سے استدلال اور استغراج جو آپ علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی خلیفہ خلفاء ہوئے ہیں جی جیسا کہ حضرت خلیفہ المسیح اول کی رہلت کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی رہلت کے بعد خلیفہ المسیح الاول جو ہیں انہوں نے مرکز اسلام احمدیت کو دور مسیح علیہ السلام کی طرح قرآن کریم کی تعلیم سے اگاہی کا دور بنانے کے لیے اپنے مسمم رابع اور خواہش کا اظہار کرزن گزٹ کے ایک تفسرہ کا ذکر کے بعد ان الفاظ میں فرمایا کرزن گزٹ یہ ایک اخبار ہے جو دہلی سے نکلتا تھا اس نے جہاں حضرت صاحب کی وفاد کا ذکر کیا وہاں ساتھ یہ بھی لکھا کہ اب مرزائیوں کا مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے ان کا سر کٹ چکا ہے یہ بیان ہی دار صاحب جیسے قرآن مجید کی پیش گئی ہے اگر ہم اس کو مدن نظر رکھیں تو بلکل یہ وہی بات اس نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دشمن بڑا خوشیاں مناتا ہے شامیان بجاتا ہے کہ اب تو یہ گئے لیکن جس کو خدا اللہ کھڑا کرتا ہے تو خدا اس کی پشت پر ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے فرماتے ہیں وہ اخبار کہتا ہے کہ اب ان کا سر کٹ چکا ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اس سے اور تو کچھ ہوگا نہیں ہاں یہ کہ وہ تمہیں کسی مسجد میں قرآن سنایا کرے اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی بے شک اس نے اپنی طرف سے ایک تنز کی لیکن ایک ایسی بات کی جس پر واقعتا جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتقاد رکھتی ہے کہ ہمارا سب کچھ قرآن کے ساتھ ہے بلکل تو حضور خلیفہ اول نے اس کا جواب دیا پر کہتے ہیں کہ میں اپنی تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ سو خدا کرے یہی ہو کہ میں تمہیں قرآن ہی سنایا کروں بلکل اور کیا چاہیے ہمیں حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ اور باقی خلیفہ نے دور مسیح محمدی کی طرح مدرسہ احمدیہ کے قیام کے حوالہ سے کسی قسم کی کمی نہ دی ہر مشکل وقت میں اس کے قیام کو یقینی بنایا گیا پھر چاہے وہ منکرین خلافت کا فتنہ ہو یا داگ حجرت کا مشکل ترین وقت خلافت حقہ اسلامیہ نے اپنے ساتھ ساتھ جہاں مرکز احمدیت کو بدلا اسی طرح جہاں احمدیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور لمعہ بھار کے لئے بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہ آنے دی قادیان دار علمان میں جو دروس القرآن کا سلسلہ حضرت حضرت حکیم مولوی نوردین صاحب رضی انتہائی بیماری میں بھی اس سلسلہ کو رکھنے نہیں دیا اور مسلسل جاری رکھا حضرت صاحب اپنی قادیان میں رہائش کے دوران کے مشاہدات جو انہوں نے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں شدید علالت کے چند دنوں کے علاوہ کمزوری اور بیماری کے ایام میں بھی آپ نے دالان میں ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے تھے حضرت خریفہ تلمسی ثانی رضی اللہ نے بھی آپ جو وسیعت کے مطابق قادیان میں قرآن مجید کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا یہ تمام جو ہے وہ چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں کہوں گا کہ میرا کوئی اور دوست بھی جی ضرور جی ضرور جزاکم اللہ تعالی جزا دو پیارے بھائیو آپ نے دیکھا محترم مبارک صاحب نے ہمیں کچھ حد تک بتلایا اور یہ جب بتلا رہے تھے تو مجھے مولوی حضرات کا ایک شوشہ جو ہے وہ یاد آگیا اور میں اپنے بچے کو چونکہ یہ پڑھا رہا تھا تو یہ کتاب ساتھ پڑی تھی تو میں دوستوں کو شوشہ بھی ساتھ بتلا دوں اور ساتھ یہ کتاب بھی دکھلا دوں میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مولوی حضرات اتنے اتنے جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے قرآن پاک سے متعلق اور جماعت امدیہ سے متعلق یہ بھی گھڑا کرتے ہیں کہ جی قادیانی جو ہے وہ تو قرآن حفظ نہیں کرتے اور اپنی طرح سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا تو قرآن پاک سے کیا تعلق ہے پھر یہ جو کتاب پڑھا رہا تھا بچے کو یہ دیکھیں پیارے بھائیو یہ قرآن پاک تجوید بڑھانے کے لئے اور پھر ایک اور بات مجھے ان کا شوشہ جب میں نے سنا اور یہ کوئی ایک مولوی نہیں کہتا بہت سے مولوی حضرات کے میں سنے ہیں بلکل بھول جاتے ہیں کہ چلیں عام احمد ہی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب وہ اچھا جری بھائی آپ چونکہ تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں ہمارے جو گفتگو جو ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہوئی ہے حضرت مسیح صلی اللہ سلام کے دور سے متعلق بھی گرچہ کچھ باتیں آزم صحیف صاحب نے بتلا دی ہیں لیکن مجموعی طور پر اگر آپ خدمت قرآن کے حوالے سے جو جماعت احمدیہ کی خدمت قرآن ہے وہ بدلانا چاہتے ہیں تو دو چار منٹ میں بدلا دیں اس کے بعد خاکسار کچھ ایک ایک آدھی بات بتلا کر یہ جو ہمارا پہلا سیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے جزا کر اللہ جی بہت شکریہ میں واقعی تھوڑا لیٹ تھا قرآن پاک کے حوالے سے اس میں میں نے دو اقابلین کے حوالے پیش کی تھے ایک کوکم نورانی صاحب کا جو یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر ترجمہ سے بغیر کسی استاد کے پڑھا جائے تو میں مسلم علمی کتابی ہوں تو مسلم علمی کتابی کیا قرآن پاک کے بارے میں سننانے سایمین کو سنیں کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو اپنے احکامات کے اعتبار سے منسوخ ہو چکے ہو ہیں لیکن وہ ابھی بھی قرآن کا حصہ ہے اس ان کی ناسخ جو آیات ہیں وہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں تو سایمین اکرام یہ ان لوگوں کا حقیقہ ہے قرآن پاک کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس کی کچھ مقامات یہ منسوخ ہو چکے ہیں اور جماعت احمد یہ آگے ایک بات بیان کرتے ہے کہ قرآن پاک کا دور کی بات ہے ایک لفظ دور کی بات ایک شوشب اس کا منسوخ نہیں ہے نہ زیر دبر کوئی چیز اس کی منسوخ نہیں ہے تو پھر یہ کس بنا پر یہ کہتے کہ قادینی کوئی گساخی قرآن ہے میں زمینی طور یہاں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پر دکٹ سب الزام لگاتے ہیں تو ہماری الاسلام موجود پاکستان میں بھی چلتی ہے پاکستان میں چونکہ وہ بیان ہے لیکن سوپر پراکسی کے ذریعے چل تحریف کی ہے یا اپنی مردی سے انہوں نے کوئی اس میں تحریف کی ہے تو اگر اس چیز کا نام تحریف ہے پھر ہر فرقے نہ تحریف کی ہے اب میں مردز بھی کسی 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 مقام سے تکرار ہی ہوتی ہے اور مردز صاحب نے کسی معاملات کو حل کرتے وقت پاکستان پہلے چل رہے تھے جس میں کوئی تنازل چل رہا تھا تو مردز صاحب نے حدیث میں ان کو حکم و عدل اسرہ کے بیش بہت جتنے بھی واقعات ہیں یا یہ نور کا معاملہ ہو یا مرتے سنتے ہیں یا مرتے نہیں سنتے یا اسرہ کے جتنے بھی معاملات ان ساروں کو ختم کر کے یہ بات بیان کیے کہ اصل تعلیم وہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لگے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے خود اور اس وقت کا ہی ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اگر ایمان سریعہ پر بیچ رہ جائے تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسی ہوں گے جو اس کو واپس لے گئیں گے تو جیسے کہ مبارک صاحب نے مرزی صاحب کی ایک بڑی تحریق بھی پڑی یہ ضرورت ایمام کی کہ مرزی صاحب فرماتے کہ میں عربی فصاحت و بلاغت کے لیے ایک نشان دیا گیا ہوں کوئی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے مرزی صاحب تو مقابل علاقے کے علاوہ یعنی جو ہندوستان میں تھے اس کے علاوہ عربوں کا بھی یہ تعاوت دیا ہے جنہی حضور نے کتاب لکھی تے الہدا کتاب لکھی اور الہدا کتاب لکھتے ہوئے اس بات لکھی تھے اس نے حضور کی کتاب اجاز مسیح پر اعتراض کیا تھا تو اس کا جواب حضور میں یہ لکھی تھا کہ میں یہ کتاب اس کے جواب میں لکھ رہوں جو اس نے میری کتاب تحریر پر اعتراض کی عربی دانی پر اعتراض کی تو اس جبان ہی عربی ہے لیکن اس بندے نے مردو صاحب کی عربی کتاب کا جواب نہ دے سکا تو یہ حضور کا مختصر میں نے تعریف ویش کر دیا کہ حضور فساحت و بلاغت کے نشان دیئے گئے تھے کسی نے بھی حضور کا اس زمانے میں نہ مقابلہ کی اور نا ہی تفسیر نویسی کا مقابلہ تھا اور حضرت مسیح نے پہلے سے بتلا دیا کہ مجھے خدا نے یہ بتلایا ہے کہ پیر گورڑا صاحب والے جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں تفسیر نہیں لکھ سکیں گے اور آپ مہرے منیر پڑھ لیں میرے پاس پڑی یہ گھر پہ اس میں پیر صاحب کسی نے پوچھا تو ان کا جواب اس طرح کا تھا میرے اوپر کہتے ہیں میں اس لیے نہیں لکھ سکا کہ اتنا زیادہ جو انوار تھی ان کی بارش ہوئی کہ میں ان کو سنبھال نہیں سکا تو بارحل یہ آپ ان کا بہانہ کہلیں لیکن بات یہ ہے کہ حضرت مسیح کو جو خدا نے پہلے سے بتلایا تھا وہ اس کو ختم کرنے سے پہلے پیارے بھائیو آپ کے سامنے صرف ایک ادھی چیز بیان کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد ہم اس پہلے سیشن کو ختم کر کے دوسرے سیشن میں چلیں گے جس سیشن میں انشاءاللہ ہم سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کو بتلیں گے ایک تو یہ میں اچھا یہ تو میں آپ کو یہ دکھلانا چاہتا ہوں پیارے بھائیو جو جماعت احمدیہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا دوسروں تک قرآن پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ایک ذریعہ ہے وہ کیا ہے قرآن پاک چونکہ عربی زبان میں ہے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جن کو عربی نہیں آتی اس لیے اس پیاری کتاب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو قرآن پاک سمجھے کوئی لوگ کوئی انسان قرآن پاک سمجھے گا تو وہ اپنے اوپر اس کا اطلاع کرے گا اپنے آپ کو اسلامی طور پر ڈھالے گا تو جماعت احمدیہ مسلمہ یہ دو ہزار سترہ تک پیارے بھائیو ان تمام دنیا کی زبانوں میں مہاز اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے قرآن پاک کے مکمل تراجم مشایع کی ہیں جب ہم کہتے ہیں ترجمہ پرنٹ کیا ہے اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے دیکھیں کہ روائز بھی کرنا ہے کچھ عرصے بعد روائز کرنا پڑتا ہے بعض وجوخات کی بنا پر یہ دیکھیں ہوتے ہوتے میں آپ کو یہ دیکھار رہا ہوں کہ تقریبا 76 جو ہیں مختلف قسم کے تراجم قرآن مہاد اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہیں کا تیل نہیں ہے کوئی قویت جیسے پیسے نہیں ہیں ہم تو خود ہی اپنے چندے وغیرہ جو ہیں ہمارے جو احمدی دوست ہیں وہ بقائدگی سے چندہ ادا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم اسلامی کاموں کو آگے بڑھائیں دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ویب سائٹ ہے علی اسلام ڈاٹ اوگ اور اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں ہولی قرآن کے سیکشن پر تو آپ کو بے شمار پیارے بھائیو ایسی باتیں ملیں گی جس سے آپ اندازہ ہوگا کہ جماعت میں اردو میں انگلش میں کوئی بھی یہ دیکھیں جتنی بھی زبانے ہیں ان میں آپ نے کوئی دیکھنا ہے کہ یہ لفظ کتنی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے تو آپ یہاں پر ٹائپ کریں سرچ کریں تو یہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم تو کہتے ہیں الحمدلللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا کیا وجہات بیان کی ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے مجھے نکال کے دیکھلا دیا کہ پچیس دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الحمد کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ خاکسار بترانا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے فیچر ہیں جو کہ اس جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر قرآن پاک سے مطلق موجود ہیں خاکسار اپنے امدی بھائیوں سے اور غیر امدی دوستوں سے بھی یہ گزارش کرے گا کہ وہ ضرور اس ویب سائٹ کو دیکھیں تاکہ آپ بھی فیچر سے فائدہ اٹھائیں اس کے ذاتی پیار بھائی خاکسار جو ہے جسر ہم نے کہا تھا جس میں ہم نے خدمت قرآن جماعت احمدی کی خدمت قرآن آپ کے سامنے کچھ حد تک پیش کرنی تھی جس ساتھ اللہ تعالی نے توفیق دی پیش کر دی اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصہ رنگے